بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I hope کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے Welcome کرتی ہوں میں آپ کا اپنے چینل پر اور آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی آسان لیکن بہت ہی مزیدہ سی چوکلیٹ ٹریس لیچز کیک کی ریسپی وینیلا فلیور میں آپ کو پہلے بنانا سکھا چکی ہوں لیکن آج ہم چوکلیٹ فلیور میں بنائیں گے اور اس کا سپنج بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے آج ہم کم انڈو کے ساتھ زیادہ بڑا کیک بنائیں گے بینا ون کے بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک پتیلا پری ہیٹ ہونے کے لئے میڈیم فلیم پر رکھ دیا ہے اس کے اندر اس طرح کا ایک سٹینڈ رکھ دیں اور اس کو کور کر دیں جب تک بیٹر ایڈی ہوگا پتیلا پری ہیٹ ہو جائے گا اب میں نے یہاں پر نو انچ کا ایک کیک پین لیا ہے اس کو میں آئل سے گریز کروں گی لیکن میں صرف پین کی باٹن کو گریز کروں گی اس کی سائٹس کو گریز نہیں کروں گی سائٹس کو گریز اس لئے نہیں کریں گے تاکہ ہمارا کیک بعد میں بیٹھے نہیں یعنی کہ ڈیفلیٹ نہ ہو میں نے کیک پین کے سائٹس کا ایک بٹر پیپر کا پیس بھی کٹ کر لیا تھا اس کو میں پین کی باٹن میں لگا دوں گی اور اس کو بھی تھوڑا سا گریز کر لیں گے اور سائٹس کو گریز بالکل نہیں کریں گے کیک پین ریڈی ہو جائے گا تو اس کو سائٹ پہ رکھ لیں گے اب ہم اپنے ڈرائیگ ڈریڈرینٹس مہیا کر لیں گے یہاں پہ میں ویٹ سکیل اور کب دونوں کا یوز کر رہی ہوں تاکہ آپ کو مہیا منٹ میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہاں پہ میں نے ایک کب میدہ لیا ہے اور اس کا ویٹ ہے تقریباً 140 گرامز ہمیں یہاں پہ 120 گرامز میدہ چاہیے تو ہم ٹیبل سمون سے ایکسٹرہ نکال لیں گے تو میں نے ایک کب سے تقریباً ہائی ٹیبل سمون میدہ نکالا ہے تو یہ 121 گرامز ہو گیا ہے ایک گرام اوپر نیچے ہو جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس میں 1 فورت کب کوکو پاورڈر ایڈ کیا ہے جو کے ویٹ میں تقریباً 20 to 21 گرامز ہے 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر کا ایڈ کر دیں گے اگر آپ یہی کیک وینیلا فلیور میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ ٹوٹل 1 کب یعنی کے 140 گرامز میدہ لے لیں اور کوکو پاورڈر کو سکپ کر دیں ٹرائی انٹریڈینٹس کو مکس کر کے ایک سائٹ پر رکھ لیا ہے اور اب میں یہاں پر لے رہی ہوں تین ادھر لارڈ سائز کے انڈے جی یہ تین انڈوں سے ہی 9 انچ کا بڑا سا کیک بن جائے گا میں نے لارڈ سائز کے انڈے لیے تھے اور اس میں سے دو انڈے ڈبل زردی والے نکلے ڈبل زردی والے انڈے دے کے بہت خوشی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس نورمل لارڈ سائز کے انڈے ہیں تو بھی تین ہی لیجئے گا اور اگر چھوٹے انڈے ہیں تو چار لے سکتے ہیں اور اب میں نے لی ہے 150 گرامز پیسی ہوئی چینی یہ کپس ملیں تو تقریباً ایک کپ ہے چینی کو بھی سائٹ پر رکھ لیں گے اور انڈوں کو بیٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے پہلے ایک منٹ کیلئے بیٹ کریں گے تاکہ انڈے فومی ہو جائیں اور ان میں جھاکسی بن جائے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تقریباً ایک منٹ میں ہی انڈے اچھے سے فومی ہو جائیں گے پھر ہم اس میں چینی آٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اچھا اگر آپ ساری چینی ایک ساتھ ڈال دیں گے تو یہ مکسٹر بہت زیادہ فلفی نہیں ہوگا ہم اس ریسپی میں نورمل سپنج کے ایک کی نسبت کم انڈے ہی use کر رہے ہیں اس لئے ہمیں انڈوں اور چینی کے مکسٹر کو بہت زیادہ فلفی کرنا ہے اس لئے ہم ایک سے دو چمتر چینی ڈالتے جائیں گے اور اس کو بیٹ کرتے جائیں گے ساری چینی ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے تاکہ یہ مکسٹر بیٹنا جائے تو یہاں پہ میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے ساری چینی آٹ کر دی ہے اور اب آپ نے اس مکسٹر کو گھڑی کو دیکھ کے کم سے کم بھی پان سے چھ منٹ کے لئے بیٹ کرنا ہے اگر آپ کا بیٹر اچھی پاور کا ہے تو تھوڑا کم ٹائم بھی لگ سکتا ہے اور اگر کم پاور کا ہے تو زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے بس آپ نے تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک انڈے بلکل پیل سے اور کریمی اور فلفی نہ ہو جائیں ان کے اچھے سے بیٹ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ بیٹر کے بلیڈز کو اس طرح اٹھائیں گے تو جو بیٹر نیچے گرے گا وہ بول والے بیٹر کے اوپر الگ سے نظر آنا چاہیے آپ جو بھی شیپ بنائیں وہ شیپ آپ کو نظر آنی چاہیے جیسے میں یہاں پر ایٹ شیپ بنا رہی تھی تو وہ نظر آ رہی تھی اگر یہ مکشر بول میں جاتے ہی مکس ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اور بیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس ٹیج پہ میں اس میں 140 ٹی سپون وینیلا ایسنس اور 1.5 ٹی سپون نمک ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو چاکلیٹ ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں یہ چیزیں ایٹ کر کے صرف 15 سے 20 سیکنڈ کے لیے اس کو بیٹ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں اب بیٹر کا کام ختم ہو گیا ہے بیٹر کو ہٹا دیں گے جو ڈرائی انگریڈنٹس ہم نے پہلے سے مکس کر کے رکھے تھے ان کو چھانتے ہوئے اس میں ڈال لیں گے اور یہ سارا مکشر ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے بلکہ دو سے تین حصوں میں ڈالیں گے میں نے پہلے ون تھرڈ ڈرائی انگریڈنٹس ایڈ کیے ان کو ویس سے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیا یہاں تک کہ ڈرائی میدہ نظر آنا بند ہو گیا اس کے بعد دوسرا بیچ ایڈ کیا اور اس کو بھی اسی طرح سے مکس کر لیا اس طرح میں نے تین حصوں میں ڈرائی انگریڈنٹس ایڈ کیے ہیں اور ان کے ہلکے ہاتھوں سے ویس کو چلاتے ہوئے اس طرح سے مکس کر لیا ہے اس ٹیج پہ آپ نے اوور مکسنگ نہیں کرنی لیکن آپ نے انڈر مکسنگ بھی نہیں کرنی اگر آپ اس ٹیج پہ اچھے سے مکس نہیں کریں گے اور میدے کے لمز ختم نہیں ہوں گے تو کیک بیک ہونے کے بعد سینٹر سے بیٹھ جائے گا میں نے ویس سے اتنا مکس کیا ہے کہ ڈرائی مائدہ نظرانہ بند ہو گیا ہے اور اب میں اس کو ایک سپیچولا سے مکس کروں گی اور اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ریبن کنزیسٹینسی میں آ جائے یعنی آپ سپیچولا سے اس طرح بیٹر کو اوپر اٹھا کے ڈالیں تو وہ ایک ریبن کی طرح گرنا چاہیے اگر اس میں آپ کو لمز سے فیل ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کو تھوڑا اور مکس کرنے کی ضرورت ہے بیٹھے ریڈی ہو جائے تو اس کو پین میں نکال لیں اچھا ٹریس لیچز کے ایک آپ نے بہت زیادہ ہائٹ میں نہیں بنانا ہوتا کیونکہ اگر زیادہ ہائٹ میں بنائیں گے تو اس کا سارا ملک نیچے بیٹھ جائے گا اسی لئے میں نے یہاں پر نائن انچ کا پین یوز کیا ہے اس کو اچھے سے ٹیپ کر لیا ہے اور پھر اس میں سکیور بھی اچھے سے کھما دیا ہے تاکہ اس میں بڑے بڑے سے ائر بابلز نہ رہے ہیں اب میں نے یہاں پر ایک الومینیم فائل کی سٹرپ لی ہے فائل کا بڑا سا پیس لیں اور اس کو چار سے پاند دفعہ فول کر لیں اس سٹرپ کی مدد سے پین کو پتیلے میں رکھنا اور نکالنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور ہاتھ جلنے کا خطرہ نہیں رہتا پتیلہ اچھے سے پری ہیٹ ہو گیا ہے اب کیک پین کو پتیلے میں رکھ دیں گے الومینیم فائل کی سٹرپس کو باہر کی طرف فول کر دیں گے اور پتیلے کو فوراں سے بند کر دیں گے پہلے پانچ منٹ میں نے فلیم کو میڈیم رکھا تھا اور اس کے بعد میں نے فلیم کو بالکل لو کر دیا اور یہ پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں کیک رائز ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور کیک کو ٹوٹل تقریباً فورٹی منٹس لگے تھے اور یہ اچھے سے بیک ہو گیا تھا کیک کو آپ سینٹرے سے پریس کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس طرح سکیور سے بھی چیک کر سکتے ہیں اگر یہ کلین آئے تو اس کا مطلب ہے کہ کیک ریڈی ہو گیا ہے اور اگر آپ اس کو سینٹرے سے پریس کریں گے تو بھی یہ آپ کو اندر سے لیکویڈی سا فیل نہیں ہوگا اس کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ کیک بیک ہو گیا ہے تو کیک پین کو میں نے پتیلے سے نکال لیا ہے اور اس کو میں کاؤنٹر پر چھوڑ رہی ہوں اچھے سے تھنڈا ہونے کے لیے اگر آپ کا کیک بیک ہونے کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو آپ اس کو کسی کولینگ ریک پر الٹا کر کے بھی تھنڈا ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں اب ہم کیک کے لیے ملک ریڈی کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے چار کپ فریش ملک لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کر دوں گی آدھا کپ چینی اچھا بوائل ملک یا ڈبے کے دودھ کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے آج کچھے ملک کا یوز کیا ہے اور اسی لیے میں اس میں دو چھوٹکی کے برابر میٹھا سوڈا بھی ایڈ کر رہی ہوں کبھی ایک بار کچھے ملک میں چینی ڈالنے سے وہ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس طرح تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال دیں گے تو دودھ پھٹے کا نہیں اگر آپ گھر پہ کنڈینس ملک اور ایوپوریٹر ملک نہیں بنانا چاہتے تو آپ آزار سے بھی لے سکتے ہیں اس ریسی پی کے لیے آپ کو تقریباً پونہ کپ کنڈینس ملک چاہیے ہوگا اور ایک کپ ایوپوریٹر ملک چاہیے ہوگا ایوپوریٹر ملک اور کنڈینس ملک الگ الگ بنانے کی بجائے میں یہاں پہ ایک ہی پین میں ایک ساتھ ہی بنا رہی ہوں کیونکہ ان کو بنانے کا پروسس سیم ہی ہوتا ہے تو اس لئے ان کو الگ الگ دو پینس میں بنانے کی بجائے آپ ایک ہی پین میں بھی بنا سکتے ہیں اسی لئے میں نے دودھ چار کپ لیا ہے لیکن چینی صرف آدھا کپ لی ہے اس مکچر کو ہمیں اتنا بکانا ہے کہ یہ والیوم میں تقریباً ہاف رہ جائے اور تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے میری طرح کھلا سا برتن یوز کریں گے تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پندہ سے بیس منٹ میں ہی یہ ریڈی ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً ہاف رہ گیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ تھوڑا سا گھاڑا بھی ہو گیا ہے جو سائٹ پہ پین پہ تھوڑا سا دودھ لگ جاتا ہے وہ بھی میں اس کے اندر ہی شامل کرتی رہی ہوں اس لئے اس میں تھوڑی سی گھٹلیاں بن گئی ہیں لیکن اس کا بھی ایک حل ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پہلے ہم گناسٹ ایڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو سو گرام ڈاک چوکریڈ لی ہے اور اس میں دو سو گرام ہی کریم ایٹ کر رہی ہوں میں نے یہاں پہ ویپنگ کریم لی ہے لیکن آپ چاہے ہیں تو تیٹرہ پیک کریم بھی یوز کر سکتے ہیں کریم تھوڑی چھنڈی تھی اس لئے میں نے اس کو 30 سیکنڈ کے لیے مایکروویو کر لیا اور وہ نیم گرم سی ہو گئی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو 30 سیکنڈ کے لیے مایکروویو کر لیں گے پہلی دفعہ میں میں نے اس کو 30 سیکنڈ کے لیے مایکروویو کیا پھر اچھے سے مکس کر لیا اور اس کے بعد دو بار 20-20 سیکنڈ کے لیے مایکروویو کیا تو یہ اچھے سے ملٹ ہو گیا چوکلیٹ کو آپ نے کبھی بھی ایک ٹائم ہے زیادہ ٹائم کے لیے گرم نہیں کرنا ہوتا ورنہ وہ جل جاتی ہے تو بس پہلی دفعہ میں 30 سیکنز کے لیے مایکروویو کریں اور اس کے بعد 20-20 سیکنز کے لیے مایکروویو کریں تو یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے گی اب اس کو روم ٹیمیریچر پہ آنے دیں گے اب میں نے یہاں پہ تقریباً 100 گرامز چوکلیٹ لی ہے اور اس کو بلکل باریک چاپ کر لیا ہے اس چوکلیٹ سے میں کیک پہ لگانے کے لیے کچھ ڈیکوریشنز بناؤں گی تو اس کو پہلے میں نے 20 سیکنز کے لیے مایکروویو کیا اس میں کریم نہیں تھی اس لیے 30 سیکنز کے لیے مایکروویو نہیں کیا صرف 20 سیکنز کے لیے ہی کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل تھوڑی تھوڑی سی ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے 15 سیکنز کے لیے پھر سے مایکروویو کر لیں گے اور پھر سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اگر اس میں لمس رہ جائیں تو اس کو 15 سیکنز کے لیے پھر سے مایکروویو کر لیں لیکن آشکی نسبت اکیلی چوکلیٹ جلدی ملٹ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں چوکلیٹ اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے بلکل سموتھ ہے اور اس میں کوئی لمس بھی نہیں ہے اب ہم اس کی ڈیکوریشن بنا لیتے ہیں تو یہاں بھی میں نے ہارڈ شیپ کا سیلیکون مول لیا ہے چمچ کی مدد سے میں اس میں چوکلیٹ ڈال دوں گی اور اگر آپ کو چمر سے ڈالنا مشکل لگتا ہے تو آپ اس کو کسی پائپنگ بیک میں نکال کے اس سے بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح کے مولز آپ کو کسی بھی بیکنگ والی شاپ سے ایزیلی مل جائیں گے چوکلیٹ ڈالنے کے بعد ایک دفعہ اس طرح سکیور گھما دیں گے تاکہ چوکلیٹ اچھے سے پہل بھی جائے اور اس میں سے ائر بربلز بھی نکل جائیں پھر مول کو اٹھا کے اس طرح تھوڑا سا شیک کریں گے تو چوکلیٹ کی سرفس موت ہو جائے گی اس کو میں نے ایک ٹری پہ رکھ لیا ہے اور اس کو پندرہ منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں گے پندرہ منٹ میں چوکلیٹ اچھے سے سیٹ ہو جائے گی جو ایکسٹرہ چوکلیٹ گر گئی ہو اس کو کسی ٹیشو سے ساف کر سکتے ہیں اسی طرح کا ہارڈ شیپ کا ہی ایک بڑا مول بھی ہے میرے پاس تو میں باقی کی چوکلیٹ اس میں نکال لوں گی اس بڑے مول سے آپ کیکسیکلز بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے ایک ہی چاہیے تھا تو اس لئے میں نے چوکلیٹ اس میں ڈال دی ایک دفعہ اس کو سکیور سے سیٹ کر دیں گے اور پھر اس مول کو بھی کاؤنٹر پہ تھوڑا سا ٹیپ کر لیں گے اس کو بھی پندرہ سے بیس منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لئے جی تو پندرہ منٹ میں ہی چوکلیٹ اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے آپ ہاتھ سے تھوڑا سا پریس کر کے چیک کر سکتے ہیں مول سے نکالنا بہت ہی آسان ہے اور یہ دیکھیں ہی بہتی خوبصورت سی ہارڈ شیپ کی چوکلیٹس ریڈی ہو گئی ہیں اور اگر آپ کو میری اب تک کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزے مزے کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں یہ بڑے والی چوکلیٹ بھی سیٹ ہو گئی تھی تو یہ بھی مول سے نکال لی ہے اچھا کیک کو میں نے چوکلیٹ گناش سے کور کرنا ہے تو اس کے اوپر یہ چوکلیٹس اتنی نظر نہیں آئیں گی اس لئے ان کے لک کو تھوڑا سا انہینس کرنے کے لئے میں ان پر گولڈن ڈسٹ کر لوں گی اس کو آئل ویرہ میں مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ڈرائر ڈسٹ لیں گے اور اس کو برش کی مدد سے چوکلیٹس پر لگا دیں گے میں چوکلیٹس پر بہت زیادہ گولڈن ڈسٹ نہیں لگا رہی تھوڑی تھوڑی سی ہی لگا رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا رسٹی سا لکھ آئے اگر آپ کیک کو چوکلیٹس سے ڈیکوریٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس ٹیپ کو سکپ کر سکتے ہیں یہ کیک میں نے اپنے ہزبن کے بردے کے لئے بنایا تھا اور ان کو ٹریس لیشیز کیک بہت پسند ہے اور چوکلیٹ فلیور اور چوکلیٹ ڈیکوریشنز اس لئے بنائیں کیونکہ یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہیں اور اس طرح ہزبن بھی خوش ہو گئے اور بچے بھی جی تو یہاں پہ ہمارا ملک والا مکسچر تھنڈا ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑے لمس بھی ہیں اس کو میں ایک بول میں نکال لوں گی اور پھر ایک ہینڈ بلینڈر کی مدد سے اس کو تھرٹی سیکنڈز کے لئے بلینڈ کر لوں گی اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر نہیں ہے تو آپ اس کو بلینڈر کے جگ میں ڈال کے اس میں بھی بلینڈ کر سکتے ہیں اس طرح ہمارا یہ ویپوریٹڈ ملک اور گرنیس ملک کا مکسچر بلکل سمودھ ہو جائے گا اور یہاں پہ اس کو چمل سے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ہی سمودھ ہو گیا ہے اب میں اس میں ایک کپ کے برابر فریش ملک ایڈ کر رہی ہوں آپ یہاں پہ ملک کی جگہ کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کریم ایڈ کرنے سے یہ کیک بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے اس لئے میں اس میں فریش ملک ایڈ کرتی ہوں ہمارا 3 ملک کا مکسچر ریڈی ہو گیا ہے اور دوسری طرف ہمارا کیک بھی اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے پورے کیک میں اس طرح سکیور کی مدد سے سوراک کر لیں تاکہ ملک اچھے سے اس میں ابزوب ہو جائے اور پھر ہم نے جو ملک والا مکسچر بنایا تھا وہ سارا کا سارا اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے کم سے کم بھی پانسے چھ گھنٹے کے لیے اتنی دیر میں یہ ملک والا مکسچر پورے کیک میں اندر تک چلا جائے گا تو پانسے چھ گھنٹے کے بعد میں نے یہاں پہ ایک کب ویپنگ کریم لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑے سے آئس کریسٹلز بھی ہیں تو پہلے ہم اس میں سے آئس کریسٹلز ختم کریں گے پھر اس کو ویپ کریں گے آئس کرنے کے لیے بیٹر کو بلکل لو سپیڈ پہ ایک سے دو منٹ کے لیے چلائیں گے سپیڈ بلکل بھی تیز ہی ہونی چاہیے بلکل لو ہونی چاہیے ایک سے دو منٹ میں ہی آئس کریسٹلز بلکل ختم ہو جائیں گے آپ چمل سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور اپنی فنگر سے بھی چیک کر سکتے ہیں اب آئس ختم ہو گئی ہے تو میں نے بیٹر کی سپیڈ کو تیز کر دیا ہے اور میں کریم کو ویپ کروں گے یہاں تک کہ اس میں پیکس بن جائیں میرے بیٹر سے تین سے چار منٹ لگتے ہیں اور کریم اچھے سے ویپ ہو جاتی ہے اگر آپ کا بیٹر کم پاور کا ہے تو تھوڑا زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے اور کریم ویپ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ بول کو اس طرح الٹا کریں گے تو کریم نیچے نہیں گرے گی اب ہم نے پہلے جو چاکلیٹ گناش پھنا کے رکھا ہوا تھا اس میں سے تھوڑا سا میں نے الگ کر لیا ٹاپ کے لیے اور یہ باقی کا گناش میں کریم میں آڈ کر دوں گی اس طرح ہماری بہت ہی مزے کی چاکلیٹ فریورٹ کریم ریڈی ہو جائے گی گناش کو کریم میں آڈ کر کے میں بیٹر کو لو سپیڈ پہ چلا رہی ہوں صرف 30 سیکنڈز کے لیے ہمیں اس کو بیٹ نہیں کرنا بس مکس ہی کرنا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو بیٹر کو ہٹا دیں گے اور اس کو سپیچولا سے اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح بول کی سائٹس پہ اور باٹم پہ جو بھائٹ کریم لگی رہ جاتی ہے وہ بھی اس میں اچھے سے مکس ہو جائے گی تو ہماری کریم بلکہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم کیک کو بھی فریج سے نکال لیں گے اس کی سائٹس کو کسی نائف کی مدد سے الگ کر لیں گے تاکہ اس کو نکالنا ایزی ہو جائے اور پھر میں اس کو ایک پلیٹ پہ نکال لوں گی اگر آپ گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ بورڈ کی بجائے پلیٹ ہی یوز کیجئے گا کیونکہ اس میں سے تھوڑا سا ملک نکلتا رہتا ہے اور وہ بورڈ سے نیچے گر سکتا ہے کیک کی ٹاپ پہ کریم لگا کے سپریٹ کر دیں گے اور پھر اس کی سائٹس کو بھی کور کر لیں گے اور کریم لگاتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سپیچولا کی مدد سے زیادہ کریم لگانی ہے کیونکہ یہ کیک بہت زیادہ سافٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کم کریم لگائیں گے تو سپیچولا کے ساتھ کیک بھی ٹوٹ کے آ سکتا ہے تو کریم لگاتے ہوئے آپ تھوڑی سی ایکسٹرا کریم لگا لیں اور بعد میں اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں کیک کی ٹاپ کور سائٹس کو اچھے سے نیٹ کر لیں گے اور یہ نیٹنیس پریکٹیس سے ہی آتی ہے میری بھی ابھی بہت زیادہ پریکٹیس نہیں ہے اس لئے کیک بہت زیادہ نیٹ نہیں ہوتے لیکن کیک کو بعد میں گناش سے کور کر لیں گے تو اس لئے مسئلہ نہیں ہوگا گناش کو میں نے دس سیکنڈ کے لئے مایکروویو کر لیا تھا اور یہ تھوڑا سا رنی ہو گیا تھا اور اس کو کیک پر ڈال کے اس طرح سپیچولا کی مدد سے پھیلا لیا آپ چاہے تو اس کو پائپنگ بیگ میں ڈال کے بھی ڈرب بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں کیک کی ٹاپ پر سپیچولا کی مدد سے اس طرح ڈیزائن بنا لیا اور اب میں اس پر چوکلیٹس لگا دوں گی اگر آپ چوکلیٹس نہیں لگانا چاہتے تو آپ کریم سے فلاور سویرا بھی بنا سکتے ہیں تو جیسا آپ کو پسند ہو ویسا آپ ڈیسائن بنا لیں چوکلیٹس لگانے کے بعد میں نے باقی کی کریم کو ایک پائپنگ بیگ میں بھڑ لیا اور اس کے آگے ایک چھوٹی سی سٹار ٹپ لگا دی اب میں کیک پر ہیپی برڈے لکھ رہی ہوں اچھا میں نے کریم کو ایسے ہی فیل کر لیا تھا لیکن اگر آپ نے رائٹنگ کے لئے کریم فل کرنی ہے تو آپ اس میں تھوڑی سی لیکوڈ کریم بھی آڈ کر کے اس کی کنزیسٹینسی کو تھوڑا سا لوز کر لیں کریم تھوڑی پتلی ہوگی تو رائٹنگ زیادہ نیٹ ہوگی میری کریم چونکہ تھک تھی اس لئے تھوڑی سی اوپر نیچے ہوگی تھی تو میں نے اس کو سکیور سے اس طرح سیٹ کر لیا اس طرح ہمارا بہت ہی مزیدہ چوکلیٹ ٹریسلی چیز کیک ریڈی ہو گیا کیک ریڈی کر کے میں نے اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لئے فریزے میں رکھ دیا تھا اس طرح یہ بلکل چیلڈ ہو گیا اور اور بھی زیادہ مزیکہ ہو گیا ہزبن کو یہ کیک بہت پسند آیا تھا اور بچوں نے سب سے پہلے چوکلیٹ کے حملہ کیا تھا آپ ابھی تھوڑی دیر میں ویڈیو میں بھی دیکھ لیں گے اگر آپ اور بھی فلیورز کے ٹریسلی چیز کیک یا کوئی اور کیک سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میں انشاءاللہ آپ کو ضرور سکھاؤں گی اگر آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو مویسٹ اور موں میں گھل جانے والے کیک پسند ہیں تو آپ یہ کیک ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ سب کو بہت پسند آئے گا اور یہ دیکھیں کیک کی کٹنگ ہوتے ہی بچوں نے چوکلیٹ اٹھانا شروع کر دیں اور میں نے ان کو بہت مشکل سے روکا کہ مجھے بس چھوٹی سی ویڈیو بنا لینے دو I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھمز اپ دیں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں اور میرے چینل کو سبسرائب بھی کر لیں جلد ہی ملیں گے کسی نئی ویڈیو کسی نئی ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ